السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹوں سے متعلق بعض تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں انسانیت کی ابتداء جب کبھی بھی ہوئی اس کی تاریخ کا ہمیں علم نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ علم ہمیں عطا نہیں کیا لیکن یہ بات ہر صاحب ایمان جانتا ہے کہ انسان کی اس دنیا میں آمد آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام سے ہوئی آپ دونوں یہاں تشریف لائے جنت سے اور پھر آگے نسل انسانی کا آغاز ہو چند معلومات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نو علیہ السلام کی کشتی میں حضرت نو علیہ السلام کے جو بیٹے آپ کے ساتھ تھے ان میں سے ایک تو سام ہے ایک حام ہے اور ایک یافت ہے اور پھر آگے ان کی اولاد چلی جو کہ ان بچنے والے لوگوں میں شامل تھے جو کشتی میں سوار تھے اور پھر باقی لوگ تو توفان نوح میں غرق ہو گئے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کی آبادی کے لیے مختلف مقامات پر ہجرت کرنے کا حکم دیا تو اطراف عالم میں انہیں روانہ کر دیا سام بن نوح یہ اپنے والد بزرگوار کے سب سے بڑے بیٹے تھے ان کے فرزندوں کی تعداد نائنٹی نائن بتائی جاتی ہے جن میں عرشت، عرفخشت، قینود، یود، عرم، قبطہ اور قیطان یہ مشہور ہیں عرب کے تمام قبائل انہیں کی نسل سے ہیں حضرت حود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تمام اپنا سلسلہ نصب عرفخشت کے تک پہنچاتے ہیں پھر آگے ان سے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام تک یہ معاملہ پہنچتا ہے تو عرفخشت کا دوسرا بیٹا کہ مورس شاہان عجم کا مورس عالی ہے کہ مورس کے چھے بیٹے تھے آگے ایک تو سیامک تھا، ایک عراق تھا، ایک فارس تھا، ایک شام تھا، ایک دوار تھا، ایک پرمغان تھا یہ سب جہاں گئے وہ جگہ انہیں کے نام سے مشہور ہو گئیں، موصوم ہو گئیں اور وہاں ان کے اولاد آباد ہوئی بعض ان کا خیال ہے کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام عجم تھا دنیا میں تمام عجم انہیں کے اولاد سے ہیں اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ مورس کے سب سے بڑے بیٹے، سیامک کے بڑے بیٹے کا نام خوشکت تھا اور تمام شاہان عجم یزد جر تک اس کی اولاد سے ہیں یافظ بن نو کا جہاں تک سوال ہے تو یافظ بن نو مشرق اور شمال کی طرف گئے اور وہیں آباد ہو گئے اور ان کے بہت اولاد ہوئی ان میں سب سے مشہور ترک تھے ترکستان کے تمام قومیں یعنی مغل، ازبق، ترکمانی اور ایران کے وردمہ کے ترکمانی یہ انہی کی اولاد ہیں یافظ کے دوسرے بیٹے کا نام چین تھا یہ ملک چین انہی کے نام پر ہے تیسرے بیٹے کا نام آردیس ہے اس کی اولاد شمالی ملکوں کی سرد پر بہر ظلمات تک آباد ہوئے اہل تاجک غور اور سقلاب اسی کی نسل سے ہیں یاجوج ماجوج بھی انہی کی نسل سے ہیں یہ یافظ بن نو کی اولاد ہیں تیسرے بیٹے جو حام بنو ہیں اپنے باقی دونوں بھائیوں کی طرح حام بھی اپنے عالی قدر والد کے حکم پر چلتے ہوئے دنیا کے جنوبی حصے میں پہنچے اور یہاں انہوں نے سکونت اختیار کی ان کے پھر آگے چھے بیٹے ہوئے ہند، سند، حبش، افرنج، حرمس اور بویا ان سب بیٹوں کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا جن میں سندھ نے علاقہ سندھ کو آباد کیا اور تھٹا اور ملتان کو اپنے بیٹوں سے آباد کیا جبکہ ہند نے ملک ہندوستان کو رہنے کے لیے پسند کیا جس کے پھر آگے چار بیٹے بھئے ہوئے پورپ، بنگ، دکن اور نہروال جو علاقہ آج کل ان ناموں سے موظوم ہے وہ انہی کے آباد کیے ہوئے ہیں دکن کے پھر آگے تین بیٹے ہوئے مرہٹ، کنہیڑا اور تلنگ تو آج تک ان کی اولادیں دکن میں انہی قوموں کی صورتوں میں آباد ہیں جہاں تک نہروال کے تین بیٹوں کا سوال ہے تو ان میں ایک تو یہ بھروج ہے ایک کمبال ہے اور ایک مہراج ان تینوں کے نام پر بھی پھر تین شہر آباد ہوئے جن کی نسلیں پھر آگے چلتی رہیں پھر نہر کے تیسرے بیٹے بنگ کی بہت اولاد ہوئی جنہوں نے سرزمین بنگال کو آباد کیا اور پھر وہاں افضائشہ کا سلسلہ شروع ہوا جبکہ ان کے سب سے بڑے بھائی یہ پورپ کے ہاں فورٹی ٹو بیٹے ہوئے جن کی اولادیں اس قدر بڑھیں کہ انہیں اپنے خاندان میں سے ایک شخص کرشن کو اپنا فرما روا منتخب کرنا پڑا کرشن کے اہد حکومت میں بعض سنتوں کا قیام عملاً لائے گیا اور تقریباً دو ہزار گاؤں اور قصب آباد ہوئے اس کے پھر آگے تھری سیون بیٹے اور اہد حکومت چار سو سال تک آئم رہا کرشن کے بعد اس کا بڑا بیٹا مہراج مسند حکومت پر متمکن ہوا اسی نے ملک کے نظم و نسق کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے اپنی ریایہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا لوگ لکھنے پڑھنے کی طرف راغب ہوئے اور اسی کے ایک سپہ سالار کی وجہ سے پھر موسیقی کو ملک میں فروغ حاصر ہوا سات سو سال کی عمر میں زمان حکومت اس نے اپنے بیٹے کشوراج کو سوپا اور کشوراج نے دو سو بیس سال تک حکومت کی اس کے بعد منیر آئے یہ اقتدار پہ آیا اور منیر نامی شہر اسی راجہ کے دور کی سوغات ہے ایک لڑائی کے نتیجے میں راجہ سورج جو ہے یہ راجہ بن گیا اور پھر ہندوستان میں بد پرستی کی ابتدا ہوئی چونکہ حضرت نو علیہ السلام کے پوتے ہند نے اپنے بزرگوں کو ایک خدا کی عبادت کرتے دیکھا تھا تو لہٰذا یہ تمام معاملات جو ہند کی سرزمین میں سندھ کی سرزمین میں ہوئے وہ توحید پرستی ہی تھی اور پھر اس کی اولاد بھی کئی نسلوں تک اسی مشروب کی پیروی کرتی رہی مہاراج کے زمانے میں ایک شخص ایران سے ہندوستان آیا اور اس نے یہاں کے لوگوں کو آفتاب پرستی کی تعلیم دی جسے کافی شہرت ملی راجہ سورج کے زمانے میں چھار کھنٹ کے کوہستان کا ایک برہمن جو جادو چونے وغیرہ میں بھی بڑی مہارت رکھتا تھا راجہ کے دربار میں آیا اور بہت رسوخ حاصل کیا اس نے راجہ کو بت پرستی کی تعلیم دی اور یقین دلائے کہ جو شخص کی تشبیح بنا کر اسے پوجھے گا وہ سیتھے راستے پر ہوگا لہذا بادشاہ کی دیکھا دیکھئے رعایہ نے بھی اپنی بزرگوں کی مورتیاں بنا کر اسے پوجھنا شروع کر دیا خود راجہ نے بھی دریائے گنگا کے کنارے قنوج نامی ایک شہر تعمیر کرا کے وہاں بت پرستی شروع کر دی کیونکہ وہ اس کا دارال سلطنت بھی تھا لہذا وہاں کی آبادی میں تیجی سے اضافہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام ہندوستان میں بت پرستی کی جانے لگی اور بت پرستوں کے مختلف گروہ بنتے چلے گئے اور بعض تواریخ میں نوے گروہوں تک کا ذکر ہے راجہ سو دھائی سو سال کی عمر میں مر گیا لیکن ہندوستان میں یہی بت پرستی آج تک جاری ہے ہندو قوم آج کروڑوں دیوی دیوتاوں کے قائل ہے یہ تمام حقائق ہندوستان کے عظیم اور مستند مورخ مولا محمد قاسم ہندو شاہ اپنی کتاب فرشتے کی کتاب یعنی تاریخ فرشتہ میں لکھ چکے ہیں بعض نکات پھر دیگر اور مطبر کتب میں بھی لکھی گئی ہیں اس لیے ان حقائق و معلومات کو یکسر غلط اور دروگوئی کہنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہوگا اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے جس سے پھر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں کہ ہندوستان آخر کس کا ہے یہ سوال بہت اٹھایا جاتا ہے اور بہت کہا جاتا ہے کہ بھئی ہندوستان جو ہے وہ سناتنوں کا ہے ہندووں کا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ ہی کیا ہے چودہ سو سال کی تو تاریخ ہے تو جناب جب نظریہ پاکستان کیا گیا تو ہندو نے کہا کہ ہندوستان میں ہم بد پرستی پہلے سے ہم بد پرست رہتے تھے اور مسلمان تو بعد میں آئے لہٰذا ملک پر حکومت کا حق ہمارا ہے اور پھر اسی سے پھر یہ مختلف پولیٹیکل موومنٹس اور مختلف اور معاملات چلتے رہے تو تاریخ سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہندوستان میں سب سے پہلے آ کر بسنے والے تو وہ لوگ تھے جو ایک خدا واحد کی عبادت کرتے تھے یعنی توہید پرست تھے اور اسی نزبت سے مسلمان بھی تھے اور قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان قرار دیا لہٰذا ہندووں کو اپنے غیر معقول عقیدے کی تصحیبی کرنی چاہیے جس کی بنیاد ایک شخص نے صرف بادشاہ کے دربار میں رسوخ حاصل کر کے ڈالی تھی ہندو قوم کو چاہیے کہ وہ قرآن میں پیش کی گئی شرک کی قباحت پر غور کریں اور آ جائیں اسی دین کی طرف جس پر ان کے آباؤ اجداد بھی تھے یعنی کہ توہید پرست ایک رب کو ماننے والے جس کو آج آپ مسلمان کی حیثیت میں دیکھتے ہیں تو بہرحال ہندوستان کس کا ہے اور ہندوستان کے پہلے باسی کون تھے یہ تو آج تاریخ کے پنوزیں صاف کھول کے رکھ دیا ہے بہرحال مسلمانوں کا یہی ماننا ہے کہ بھئی مسلمانوں کی حکومت میں غیر مسلم رہے ہیں ہمیشہ رہتے رہے ہیں ہندوستان کی تاریخ بھی اس کی گواہ ہے لیکن افسوس صد افسوس کہ بعض تنگ نظر لوگ جب اس کی باگ دور سوال کر گدی نشین ہو گئے تو وہ سرزمین جہاں مسلمانوں کے چھت چھائے وہ ہزار سال سے زائد عرصے رہے آج انہی مسلمانوں کے خلاف خود تو ہیں ہی ہیں لوگوں کو بھی اوبھار رہے ہیں عجیب دور ہے بہرحال جب بات ہوئی کہ ہندوستان کس کا ہے تو اس کا جواب یہاں موجود ہے اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ یہاں کے باسی ہمیشہ سے بد پرستے تو تم غلطی پر ہو وہ تو ایک خدا کی عبادت کرنے والے لوگ تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور وہ دین حق سے دور ہوتے چلے گئے تو آؤ تعالو الہ کلمت سواؤ بیننا و بینکم آجاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خدا کی عبادت اللہ کی عبادت اور صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں آؤ ایا کن عبدو و ایا کن استعین کی طرف کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور بچو ان لوگوں سے کہ جو مغدوب ہیں جو غیر المغدوب علیہم ملضالین یعنی کہ وہ جو گمراہ ہو گئے ان سے بھی اور وہ جو راہ گم کر دراہ ہو گئے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہے ان لوگوں کو اور ان کے راستوں سے بچو اور آ جاؤ اس راستے کی طرف جو ہے اللہ کا بتایا ہوا راستہ اور رنگ جاؤ اس رنگ میں جو اللہ نے تمہارے لئے چنا ہے یعنی کہ سبغت اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اس دین کو قبول کرو جو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ملائے اور حضور کا پیغام صرف عرب کے لئے نہیں عرب وآجم دنیا کے ہر کونے ہر کونے میں رہنے والے باسی کے لئے ہے کہ گورے اور کالے کو ایک دوسرے پر کوئی فوقیت و فضیلت نہیں عرب وآجم میں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت و فضیلت نہیں فوقیت اور فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ